بہرحال تمہاری مدد کے بغیر میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا میں سوالیاں نگاہوں سے بھوڑ کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہست آہستہ مجھے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانا شروع کر دی بھوڑ کا منصوبہ بہت امدہ تھا اور مجھے کہیں بھی اس پر اطرال نہیں ہوا جب وہ یہ سب کچھ بتا چکا تو میں نے گردن ہی لاتے ہوئے کہا اچھا منصوبہ ہے بھوڑ میں تم سے متفق ہوں تو پھر چیف زیادہ وقت نہیں برباد کرنا چاہیے میرا خیال ہے اگر ہم آج رات ہی اپنا کام کر ڈالیں تو کیا بطر نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تم ضروری انتظامات کر لو میں نے کہا اور اس کے بعد بھوڑ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں تیار ہو کر باہر نکل آیا تھا پہلی ملاقات میں نے ناصر عزیزی سے ہی کی میں ان کی ریاشگاہ پر پہنچ گیا تھا ناصر صاحب کسی کام میں مشہول تھے مجھے دیکھ کر چونک پڑے ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمائی ہو گئے تھے میں سلام کر کے ان کے سامنے جا بیٹھا اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے غالباً اپنے جذبات کا اظہار صحیح طور پر نہیں کر پا رہے تھے کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے کہا اور تم وہی سب کچھ کرتے پھر رہے ہو جو تمہارے خمیر میں ہے میں تمہیں کون سے نام سے یاد کروں علی کیا کہوں تمہیں کتنے احسانات کرو گے ہم پر کتنا شرمندہ کرو گے ہمیں میں نہیں سمجھا ناصر صاحب میں نے کہا شتیلہ کیمپ میں اس مخیر اور نیک دل انسان کے نام کا چرچہ ہے جس نے بے پناہ دولت خرچ کر کے ان لوگوں کے آرام کا بندوبست کیا ہے بہت سے لوگ علی آرخان کو پہچانتے ہیں سب بیکار باتیں ہیں ناصر صاحب سب بیکار باتیں ہیں میں جو کچھ کرتا ہوں وہ میرے اندر کی آواز ہے نہ میں کسی پر احسان کرتا ہوں نہ میں کسی پر احسان لادنا چاہتا ہوں برائے کرم ان باتوں کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں ناصر عزیزی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور دیر تک ان کے رکسار بھیگتے رہے پھر انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کاش کاش ہمارے بھی ایسے ذرائع ہوتے جن کی بنا پر ہم سرخ رو ہو سکتے ہم تو بڑے ہی شرمندہ ہیں تم سے بڑے ہی غمزدہ ہیں ہم لوگ یقین کرو ہم اپنے اس دل کے داگ کو کبھی نہیں دو سکتے تم نے ہمارے لئے کیا کیا اور اس کے سیلے میں تمہیں کیا ملا کاش ہم اتنے جذباتی نہ ہوتے کاش تہذیب کو امریکہ سے واپس نہ لائے جاتا جو کچھ ہونا تھا ہو چکے ہیں ناصر صاحب بہر طور میں آپ کی محبتوں کا قائل ہوں اور اس سے انحراف نہیں کرتا لیکن ایک اور تصور میرے ذہن میں آیا ہے اور میں اس کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس اسی غرض سے آیا ہوں عزیزم اگر ہمارے جسم کی خال بھی تمہارے کام آئی تو ہم یہ بات الفاظ تک تو ہم یہ بات الفاظ تک کی نہ رہنے دیں گے ناصر عزیزی پور درد لہج میں بولے اور میں گردر ہی لانے لگا پھر میں نے ناصر عزیزی کو اپنا وہ منصوبہ بتایا جسے میں ان لوگ کی مدد سے مکمل کرنا چاہتا تھا ناصر عزیزی کا چہرہ آگ کی طرح شروع ہو گیا ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور ان آنکھوں میں آنسو بھار آئے تھے انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا علی کیا تم اس حقیقت کو تسلیم کرو گے کیا ہم لوگ اسی انداز میں سوچ رہے تھے ہمارے ذہن میں بھی وہ علمہات زندہ تھے جن میں تم پر ایک مضموم الزام لگایا گیا تھا جس وجہ سے ہم کو تم سے برگشتہ کیا گیا تھا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خلیج حائل کر دی گئی تھی ہم اسی انداز میں سوچتے رہے ہیں اور وہ تمام لوگ بھی جو اس سلسلے میں تم سے ہمدردی رکھتے ہیں یہی سب کچھ سوچتے رہے ہیں یہ سب کچھ کہنے کے لیے ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی ہم اپنے آپ کو تیار نہ کر سکے اس لیے کہ کہیں تم اس پر بھی شک نہ کرنا شروع کر دو چھوڑیے ناصر صاحب ان باتوں کو ان میں کیا رکھا ہے ان لوگوں نے جو کچھ نہیں کیا بہر طور وہ میرے دہن میں آیا ہے اب بھی اس سلسلے میں میری مدد کیجئے یوں سمجھ لو کہ سب کچھ تمہاری خویش کے مطابق ہی ہوگا وہ تمام انتظامات کرلوں گا جن کے بارے میں تم نے کہا ہے بس باقی منصوبہ تمہارا اپنا ہے لیکن اس سلسلے میں اگر ہماری تمہیں کوئی مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں اس حد تک کر دیجئے آپ جتنا میں نے کہا ہے اس کے بعد کے حالات میرے اوپر چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے لاسر صاحب نے کہا اور پھر کافی دیر تک وہ مجھ سے اس منصوبے کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اس کے بعد میں ان سے اجازت لے کر چل آیا بیری مندلہ وہی عمارت تھی جس میں میں نے اپنی رہائش اختیار کی ہوئی تھی پھر میں اپنی اس کوٹھی میں آ گیا جو میری تحویل میں تھی ظاہر ہے اس پر کسی اور کا حق نہیں تھا اندر داخل ہوا تو عجیب سے جذبات جاگ اٹھے یہاں تو میں نے کچھ اور ہی کیا تھا اس عمارت میں تو میں نے تحضیب کو اپنی بیوی کی احسیت سے ابرتے دیکھا تھا اس عمارت سے تو میں نے اپنا مستقبل وابستہ کر لیا تھا بہت کچھ سوچا تھا ان دنوں لیکن تقدیر یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی اندر پہنچا تو بڑ سے ملاقات ہو گئی ذمہ دار شخص اپنے کاموں میں مصروف تھا مجھ سے ملا اور مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں اپنا کام کر رہا تھا وسیع عریض کمرے کو خالی کر لیا تھا اور اب اس میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی البتہ وہ یہ خوفناک عذیتگاہ نظر آ رہی تھی بڑ نے وہ تمام ضروری انتظامات کر لیے جو اس کی زبان کھلوانے کے لیے کیے جا سکتے تھے پھر اس نے سوالیا نگاہوں سے مجھے دیکھا ہاں بڑ میں ناصر عزیزی سے مل چکا ہوں ٹھیک ہے چیف تو پھر آج رات کو بہت سی باتوں کا انکشاف ہوگا میں خاموش ہو گیا بڑ نے دوسرے کمرے میں لے جا کر مجھے میک اپ کا سامان مہیا کر دیا وہ جو بازار سے خرید کر لیا تھا اور میں نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی تھی میں نے اپنے اور بڑ کے چیرے میں نمائیان تبدیلی پیدا کر لی تھی اب میں شکل و سورت سے ایک غیر ملکی نظر آ رہا تھا میں نے سر پر سنیرے بالوں کی ویک بھی لگائی اور میری شخصیت بلکل تبدیل ہو گئی ایک امدہ سا سوٹ پہن کر میں مطمئن ہو گیا بڑ کو بھی میں نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا رات کو تقریباً پونے گیارہ مجھے میں اور بڑ اس ہمارے سے نکل آئے میرے پاس ایک شاہ رنگ کی وین تھی جسے بڑ ڈرائیو کر رہا تھا اور میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا ایک پبلک کالبوز سے میں نے ناصر عزیزی کو ٹیلی فون کیا اور فورا نے ان کی آواز رسیور سے ابری تمہارے ٹیلی فون کا ہی منتظر تھا میں انہوں نے کہا کیا پوزیشن ہے ناصر صاحب تمہاری توقع کے مطابق وہیں پہنچ جاؤ جہاں کا حوالہ میں نے تمہیں دیا ہے سب کچھ تمہاری مردی کے مطابق ہی ہوگا بہت بہت شکریہ میں نے جواب دیا اور ٹیلی فون بند کر دیا اس سے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا میں نے بودھ کو اس جگہ کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور بودھ نے گردن ہلا دی تھوڑی دیر کے بعد ویگن ایک پوری اسرار عمارت کے نزدیک پہنچ گئی جہاں خاموشی اور سرناٹے کا راج تھا رات کا دوسرا پیر شروع ہو چکا تھا اور اطراف میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی میں اور بودھ نیچے اتر آئے ویگن کو ہم نے ایک جگہ آڑ میں کھڑا کر دیا تھا میں نے اپنے چیرے پر سیاہ رنگ کی ایک نکاب لگا لی اور دوسری نکاب بودھ نے اپنے چیرے پر لگا لی تھی ہم لوگ عمارت میں داخل ہوئے تو ہماری ملاقات ایک دبلے پتلے بدن کے مالک شخص سے ہوئی میں نے اس کے سامنے صرف دو لفظ کہے اس شخص نے گردن خم کر کے مجھے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا دو رہ داریوں سے گزرنے کے بعد بلا کر ہم ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے جہاں پہنچ کر اس شخص نے مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہا آپ اپنا کام شروع کر دیجئے ٹھیک ہے میں نے کہا اور دوسری لمحے فضاء میں ایک دلدوز چیخ گونج اٹھی جو اس شخص کے موں سے نکلی تھی میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اس شخص نے اپنے لباس میں سے ایک غبارہ نکالا جس میں سرخ رنگ بھرا ہوا تھا اور پھر یہ سرخ رنگ اس کے اطراف میں پھیل گیا وہ ہندے موں زمین پر لیٹ گیا اور اسی وقت دوسرا شخص بھی قریب آ گیا اس نے بھی اسی انداز میں چیخ کر اپنے آپ کو سرخ رنگ سے رنگین کر دیا وہ دونوں زمین پر اوندے موں لیٹ گئے میں اور بڑھ اس دروازے کی جانب بڑھ گئے جو باہر سے بند تھا تالہ وغیرہ کھول دیا گیا تھا میں نے ایک لمبی ٹارچ نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا دروازے سے داخل ہوتے ہی میں نے اس شامس شکری کو دیکھا جو بدوازی کے انداز میں کھڑا ہوا تھا دروازے کی جانب آنکھے پھار رہا تھا ٹارچ کی روشنی اس کے چیرے پر پڑی تو اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے موں ڈاپ لیا میں اس کے قریب پہنچ گیا آؤ میں نے بھاری لیچ میں کہا اور وہ پھورتی سے میرے نزدیک پہنچ گیا آگے آپ لوگ آگے اس کے الفاظ نے میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی ہاں آجاؤ جلدی آؤ اعتشام اسگری تیدی سے ہمارے ساتھ چل پڑا بہر نکل کر اس نے ان دونوں اندے سیدھے پڑے لوگوں کو دیکھا جن کے اطراف میں سرخ رنگ یا کسی جانور کا خون بکھرا ہوا تھا اعتشام اسگری نے خوش کونٹوں پر دبان پھیری اور پھر کپکپاتے لہجے میں بولا اور کوئی تو نہیں چلے آؤ تمہیں ان باتوں سے غرب نہیں ہونی چاہیے میں نے غیر ملکی لہجہ بناتے ہوئے کہا اور اعتشام اسگری خاموش ہو گیا میں اور بڑھ اسے لیے ہوئے سیاہ ویگن تک لے آئے اعتشام خوش نظر آ رہا تھا میں نے اسے ویگن کے پیچھلے حصے میں بٹھایا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا میں خود بڑھ کے پاس ہی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا بڑھ نے پھرتی سے ویگن سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی ہم ویگن کے درمیانی شیشے سے اعتشام اسگری کو دیکھ چکے تھے وہ اب مسرور انداز میں ویگن کی سیٹ سے پشت دکائے بیٹھا ہوا تھا اس کا انداز بتاتا تھا کہ ہم نے جو کچھ اس کے بارے میں سوچا تھا غلط نہیں سوچا تھا ہویا اسے کسی کی آمد کی امید تھی بڑھ نے واقعی ایک عجیب و غریب انکشاف کیا تھا اور اب اس انکشاف کی سچائی کے ثبوت آہستہ مل رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ویگن امارت میں داخل ہوگی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اعتشام اسگری کو امارت کے بارے میں کوئی اندازہ نہ ہونے دے ممکنہ وہ اس امارت سے بھی واقف ہو چنانچہ جب اسے ویگن سے اتارا گیا تو اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باند دی گئی تھی یہ کیسے لیے اس نے سوال کیا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ ضروری ہے اس لیے خاموش رہو میں نے اعتشام اسگری کا بازو پکڑ دیا اور اس کے بعد ہم اسے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے جو آرام دے فرنیچر سے آرہ سا تھا یہاں کمرے کا دروازہ بند کیا گیا اور ہم نے اعتشام اسگری کی آنکھوں کی پٹی کھول دی شکریہ بہت شکریہ جناب کیا میں آپ لوگوں کا چیرہ دیکھ سکتا ہوں کیا تم اس بات سے مایوس ہو گئے تھے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے حقیقت یہی ہے بھئی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا اعتشام اسگری نے مسکراتے ہوئے کہا ہم نہیں جانتے کہ تم سے کیا وعدہ کیا گیا تھا بہر طور ہمیں تو صرف یہ ہدایت ملی تھی کہ تمہیں اس عمارت سے نکال لائیں مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ بلاکر مجھے ان لوگوں کے اس چنگل سے رہاق کرایا جائے گا ہوں اس کے بعد تمہارا کیا پروگرام ہے اگر آپ لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تو آپ کو بتانا مناسب بھی نہیں آپ صرف یہ اطلاع دے دیجئے کہ آپ نے مجھے وہاں سے نکال لیا ہے لیکن کیا یہ عمارت محفوظ ہے تمہیں اتمنان رکھنا چاہیے ویسے مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں سمالوں اور تمہاری جو ضروریات ہوں وہ پھوڑی کر دوں اوہ گویا آپی کو میرا بکیا کام بھی کرنا ہے ہاں تو پھر مجھے یہاں سے لندن بجوا دیجئے آپ جس طرح بھی چاہیں انتظامات کریں مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ مجھے میری پسندیدہ جگہ پنچات دیا جائے گا تو پھر آؤ میں تمہاری پسندیدہ جگہ لے چلوں میں نے اپنے لہجے کی گھرارڈ کو بمشکل تمام دبائے رکھا تھا اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سادش تھی بوڑ کا کہنا بالکل درست تھا میں نے اس شخص کو ساتھ لیا اور پھر ہم اس عذیت گاہ میں پہنچ گئے جو بوڑ نے تیار کی تھی الیکٹر کی انگیٹی پر سلاکھیں لگی ہوئی تھی اعتراض میں عذیت رسانی کے بہت سے آلاز سجے ہوئے تھے ایک کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے اور بوڑ نے چیلے سے نکاب ہتار لی اعتشام ازگری حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور پھر شاید وہ سب کچھ سمجھ گیا اس کا رنگ زرد ہو گیا میں اور بوڑ خاموشی سے ایک دیوار سے اسے دیکھ رہے تھے یہ سب کیا ہے اس نے سوال کیا ابھی اس بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا اعتشام ایک منٹ رک جاؤ میں نے کہا اور اس کے بعد میں نے چیلے سے میک اپ ہتار دیا اعتشام ازگری چندیائی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی دوسرے علمے میں نے اسے چکرا کر زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھا اس نے مجھے پہچان لیا تھا اب وہ زمین پر بیٹھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا تو تم نے مجھے پہچان لیا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا کون ہو تم ارے یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے تم سب کون ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو اور یہ یہ اس کا لہجہ بدل گیا لیکن میری آنکھوں میں اب خون ہی خون تھا یہ میری تیزیب کا قاتل تھا یہ میرے مستقبل کا قاتل تھا اس نے مجھ سے تیزیب کو چھینہ تھا بھڑ خاموشی سے اسی گوشے میں کھڑا رہا میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑا کر دیا اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے تمہیں تیزیب کے قتل پر امادہ کیا تھا کیسا قتل کیا کر رہے تم میں کچھ نہیں جانتا میرا دماغ چکرا رہا ہے وہ ایک دم زمین پر ڈھائ گیا میں اتمنان سے آگے بڑھا اور الیکٹر کی انگیٹی پر رکھی ہوئی سلاح اٹھائی جو گہری سرخ ہو رہی تھی سنو میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں اس انگیٹی پر بھون دوں چنانچہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بالکل صاف الفاظ میں یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے تمہیں اس کے لئے امادہ کیا تھا میں کچھ نہیں بتاؤں گا میں کچھ نہیں جانتا تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے کوشش کر لو جلا دو مجھے خاک کر دو میں زبان نہیں کھولوں گا اس نے کہا اور میں نے سلاح اس کے پیروں کے پنجے سے لگا دی اس کی دل دوز چیخ گونج اٹھی اور وہ زمین پر تڑپنے لگا میں نے اس کو دو تین جگہ سے داغ دیا وہ حیبتناک آوازوں میں دھاڑنے لگا لیکن میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا تم اس حذیقے سے صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہو احتشام اسگری کہ سچ بول دو سنو تو سنو میری بات میں کچھ بھی نہیں جانتا یقین کرو میں کچھ نہیں جانتا میں تمہیں ایسی ایسی عذیتیں دوں گا احتشام کے شاید اس روح زمین پر کسی نے کسی کو اتنی عذیت نہ دی ہو میں نے کہا اور سلاح خنگیٹی پر لے جا کر واپس رکھ دی وہ سیمیوں نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا تب میں آگے بڑھا اور اس کی کمیز کا گریبان نیچے تک پھار دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے بدن سے اوپری لباس الہدہ کر دیا پھر میں نے جیب سے ایک چھوٹا سا کلم تراش نکالا اور ایتمنان سے اس کے سینے پر ایک لمبی لکیر بنا دی وہ ایک بار پھر دھاڑا اور اس نے پیچھ ہٹ کر دیوار سے ٹکنے کی کوشش کی میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکہ دیا اور وہ چاروں شانے زمین پر چھت گر پڑا تب میں نے اس کے کٹے ہوئے اسے کو ناکن سے کریدا اور اس کی کھال پکڑ کر چھٹکی میں دبا لی اس کے بعد میں نے اس کی کھال کافی قوت سے نیچے کھینٹ دی اور ایتشاں بسگری پاگلوں کی طرح مجھے بھمبوڑنے لگا لیکن اس کی کھال کافی حد تک گوشت سے جدا ہو گئی تھی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہا تھا مر کیا اب میں مر کیا اب میں تیرے بدن کی سیسے کو پسی ہوئی سرخ مرچوں سے بھر دوں گا اور اس کے بعد تُو اپنی زبان کھولے گا یقیناً تُو اپنی زبان کھولے گا نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتے اس نے دفتہ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دروازے سے جا ٹکرایا میں خاموشی سے اسے یہ کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کی ذہنی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی وہ دیواروں سے ٹکرا رہا تھا بدن سے پسینہ بہ رہا تھا دفتہ اس نے انگیٹی کی جانب چھلانگ لگائی اور اس پر رکھی ہوئی دونوں سلاخیں ہاتھوں میں اٹھا لی میں تم دونوں کو فنا کر دوں گا میں تم دونوں کو مار دوں گا اس نے پوری قوت سے ایک سلاخ بڑ پر دے ماری لیکن بڑ ادھمنان سے ایک سم تھٹ گیا اور سلاخ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی دوسری سلاخ کو دستے سے تامے ہوئے وہ خونی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا اور میرے انٹوں پر بیانک مسکرات پھیل گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوشش تو کرو واقعی دل جلا ہے احتشام کیونکہ کیونکہ تیری محبوبہ مر گئی تھی اس کا انتقام تُو نے مجھ سے لیا تُو نے تہذیب کو ہلاک کر دیا سن احتشام غور سے سن یہ کمرہ ہی تیرا مقتل بنے گا تُو یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکے گا خطے بہتر یہ ہوگا کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا دے تاکہ تجھے میں کوئی عذیتناک موت نہ دوں میں کچھ نہیں جانتا تم لوگ مجھ سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے وہ پاغنوں کی طرح چیخا اور اس نے پھرتی سے میری طرف چھلانگ لگائی میں نے اسے اپنے نزدیک آتے ہوئے دیکھا اور جب اس نے سلاک دستے سے پکڑ کر میرے پیٹ میں جھوکنے کی کوشش کی تو میں ہٹ گیا وہ پوری کوئر سے دیوار سے ٹکرایا سلاک واپس پلٹی اور اس کے پیٹ سے جا لگی لیکن مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اپنی دیوانگی میں زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے گا سلاک اس کے پیٹ میں اتر کر پوش سے باہر نکل گئی تھی اور وہ اس طرح زمین سے ہونچا اچھل رہا تھا جیسے موت اسے اپنی گریفت میں لینے کی کوشش کر رہی ہو ظاہر ہے جلدی ہوئی سلاک اس کے پیٹ میں پیوس تھی دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گرا اور اس کا موہ اور رنگیں کھولی رہ گئی اوہ چیف اس بدبخت نے برا کیا اسے تو مرنا نہیں تھا لیکن جلدی مر گیا جلدی مر گیا میں خاموشی سے احتشام اسکری کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکہ کربنا کندال میں پھٹی ہوئی تھی موہ دہشل سے کھولا ہوا تھا اور چیرے پر خوب کے اثار منجمد تھے میں نے اس کے چیرے پر تھوک دیا اس کی موت کتے کی موت سے بدتر ہونی چاہیئے تھی یہ ثابت ہو گیا ہے بھوڑ کے تمہاری سوچ غلط نہیں تھی یہ کچھ لوگوں کا عالا کار تھا مریبہ کا کوئی وجود نہیں اس نے صرف وہ سب میری تعدیم کو قتل کرنے کے لیے کیا تھا صرف اور صرف دولت کے لیے ہاں چیف حیرت انگیز دور پر ہمارے اس تجربے کے نتائج اچھے نکلے اب اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا لیکن کاش اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیتا کیا ضروری ہے بھوڑ کیا تم لوگوں کا نام نہیں جانتے کیا میں انہیں نہیں جانتا وہ ہماری نگاہوں میں ہے ہم انہیں بہخوبی جانتے ہیں تمہیں خود اندادہ ہوگا کہ وہ کون ہو سکتے ہیں بھوڑ نے کوئی جواب نہیں دیا اسے جلتا رہنے دو پڑا رہنے دو اسے دیکھ کر مجھے روانی سکون ملتا ہے آو باہر آو ایک منٹ چیف میں ذرا انگیٹھی وغیرہ بند کرلوں بھوڑ نے کہا اور میں گردن علا کر کمرے سے باہر نکل آیا احتشام اسگری مر چکا تھا لیکن میرے دل میں آگ بدستور بڑک رہی تھی یہ آگ سرد نہیں ہوئی تھی میں خوابگاہ میں آ کر مسیری پر دراز ہو گیا تہذیب کی یادیں میرے دل میں نشتر چلا رہی تھی اور میری آنکھیں بھیگ جانے کے لیے بے چین تھی تھوڑی دیر کے بعد بھوڑ واپس آ گیا اس کی گردن جھوکی ہوئی تھی ایک صوفے پر بیٹھ کر وہ بھی خاموشی سے کچھ سوچتا رہا پھر جب یہ خاموشی طویل ہوئی تو اس نے کہا چیف یہ بات تو ثابت ہوگی ہے کہ تہذیب کا قتل کسی سادش کا نتیجہ تھا بلکہ وہ لوگ اسی سلسلے میں پیش پیش ہیں جو آپ کے اور تنظیم کے درمیان دیوارے کھڑی رکھنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات بھلا کیسے گوارہ ہو سکتی تھی کہ تنظیم سے آپ کی مفامت ہو جائے اور آپ پھر اس کے لئے سرگر میں عمل ہو جائیں ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے کیا میں جو کچھ کروں گا بھڑ اس سے تہذیب واپس تو نہیں آسکتی لیکن دل کو سکون ملے گا اتنے لوگوں کا خون بھانا چاہتا ہوں کہ ان کی تعداد کا شمار نہ کیا جا سکے ان لوگوں کا خون یہ اب میرے دل کی آگ کو بھجا سکتا ہے خدا کی قسم میں انہیں تہذیب کے قتل کے سلسلے میں اتنی عذیتیں دوں گا کہ وہ اپنے کیے پر پشتاتے رہ جائیں گے اور ان پر زندگی تنگ ہو جائے گی میں گریتا رہا اور بڑ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر سے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لے کر آ گیا پانی پیو چیف پانی پیو مجھے واقعی شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے میں نے ایک مید پر رکھ دیا ہمیں اس انکشاف سے بہت کچھ ملا ہے چیف کم مد کم اب یہ احساس دل سے نکال دو کہ فلسطینیوں نے تم سے تمہاری محبت کو چھینا ہے ہاں بڑ اس احساس کا نکل جانا بہت اہمیت رکھتا ہے کم مد کم یہ تو ہے کہ میں اپنے دوستوں سے بدن نہیں ہوں وہ لوگ بلا وجہ اس مصیبت کا شکار ہوتے رہے ہیں پہلے بھی ایسا ہی کیا گیا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا ہے ناصر عزیزی مسعود تلا اور دوسرے لوگ اپنی کوششوں میں مخلص تھے بلا شبہ انہوں نے مجھے وہ انام دیا تھا جس کے بعد کسی اور انام کا تصور بھی ختم ہو جاتا تھا لیکن میرے دشمن بھی اپنی کوششوں میں مصروف تھے اور وہ اپنے زخموں کی جلن نہیں بھول سکتے تھے جو انہیں میرے ہاتھوں سے لگے تھے لیکن تہذیب کو قتل کرا کے انہوں نے انسانیت کے تمام رشتے میرے ذہن سے مٹا دیئے تھے میں شاید درندوں سے بھی اتنی نفرن نہ کر سکتا جتنی اب ان سے کرتا ہوں اور اب وہ میری درندگی کا شکار ہوتے رہیں گے بڑ تمہارے ساتھ ہے چیف بڑ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے بڑ نے پوری اعتماد لہج میں کہا اور پھر خاموشی تاری ہوگی بڑ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا پھر وہ بولا پچھلی بار تنظیم آزادی فلسطین سے تمہارے تعلقات خراب کرانے میں کس کا ہاتھ تھا کیا تم ان لوگوں کو تلاش کر سکتے ہو ہاں امریکی یہودیوں کے ساتھ میری جنگ چلتی رہی ہے میں ان کے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھکانے لگا چکا ہوں اور انہیں شدید ترین نقصانات پہنچا چکا ہوں انہیں میں اولی باورڈ کا نام سرے فریست ہے اولی باورڈ میری وجہ سے جتنے شدید نقصانات اٹھا چکا ہے ان کا شمار ممکن نہیں یہاں تک کہ امریکن سی آئی اے نے اسے انہی بنیادوں پر نکال دیا کہ اپنی دشمنی میں وہ امریکی تنظیم کے مفادات کو نقصان پہنچانے سے نہیں چکتا میں اسے اولی باورڈ کی انتقامی کاروائی بھی سمجھ سکتا ہوں بڑھ پور خیال نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا ہاورڈ کافی ذہین آدمی ہے چیف میں بھی اس سے ناواقف نہیں ہوں ظاہر ہے میرا تعلق بھی انہی تمام لوگوں سے رہا ہے لیکن ہاورڈ ہاورڈ کو تلاش کرنا آسان کام تو نہیں ہوگا وہ ایک زخمی ساپ ہے اور اس وقت اس سے زیادہ خوشی کسی اور کو نہیں ہوگی میں خاموشی سے بڑھ کی باتیں سنتا رہا پھر میں نے گہری سانس لی اور بولا بڑھ آرام کرو ہمیں کافی کام کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ضروری ہوگا چیف میں تو صرف تمہیں پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں اس طرح مضرب دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے میں تمہیں ایسے خوفناک حالات میں مسکراتیں دیکھتا رہا ہوں جہاں انسانوں کے چیرے خوشک ہو جاتے ہیں اور ان پر مسکرات کی رمک باقی نہیں رہتی لیکن چیف یہ صدمہ بلا شبہ تمہارے لیے بہت تکلیف دیا ہے تم جیسے مضبوط اصاب کے انسان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے اپنی خصوصی قوتوں سے کام لینا ہوگا میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں بھڑ تم دیکھ لو میں نے کوئی سوق نہیں منایا جو کچھ مجھ سے چھن چکا ہے وہ کبھی واپس تو نہیں آسکتا لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا جاؤ تم آرام کرو بھڑ مجھے خدا حافظ گئے کر باہر نکل گیا اس شبارت میں دوبارہ واپس آنے کا تصور بھی ذہن میں نہیں تھا میں نے یہ تہذیب کے لیے خریدی تھی لیکن جب تہذیب یہاں نہیں آسکی تو میں یہاں کیسے رہ سکتا تھا لیکن اس وقت احتشام اسگری کی زبان کھلوانے کے لیے اس سے محفوظ جگہ بھی تو نہیں تھی کچھ وقت یہاں گزار لوں اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا میری تو اب کوئی منزل نہیں تھی بہت دیر تک بس طرح پڑا انہی تنائیوں کو محسوس کرتا رہا پھر نین نے ایک مہربان ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر میں پرسکون ہو گیا نہ جانے کتنی دیر سویا رہا تھا خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا اور دفعہ دنی کسی نے بیرے پیروں کو پکڑ کر زور سے ہلایا اور میں جاگ گیا میں نے بھی اختیارانہ انداز میں پلٹ کر اپنا پاؤں ہلانے والے کو دیکھا تو وہ بڑھ تھا ایک دم میرے ہواس جاگ گئے اور میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا کیا بات ہے میں نے سر سراتے ہوئے لیا جب میں پوچھا کوئی خاص بات نہیں ہے چیف لیکن تمہیں جگانا بہت ضروری تھا اٹھ جاؤ چیف غوصل خانے میں جا کر موہا دھو لو وجہ تو بتاؤ بھوڑ بس تم بھی اسے بھوڑ کی دیوانگی سمجھ لو اور اس دیوانگی کے لیے چیف بھوڑ تم سے پیش کی معافی مانگتا ہے اٹھو موہا دھو لو اپنے آپ کو تعدہ دم کر لو بھوڑ نے کہا اور میں حیرانی سے اس کی صورت دیکھتا رہا پھر آہستہ سے اٹھ کر غوصل خانے میں چلا گیا یہ بے بھوکوف آدمی کیا چاہتا ہے کچھین ہین سے جاگ جانے کی وجہ سے سر میں الکا الکا سا درد ہونے لگا تھا میں نے کافی دیر تک موہ پر پانی کے چھینٹے مارے سر پر پانی ڈالا اور پھر بال سمار کر باہر نکل آیا ہمیں باہر چلنا ہے چیف اس وقت کیا بجائے بھوڑ پونے چار بجے ہیں مافی چاہتا ہوں کہاں چلو گے بس یوں سمجھ لو کہ چلنا بہت ضروری ہے بتاؤں گا پہلے تیار تو ہو جاؤ میں نے بھوڑ کے کہنے پر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور بھوڑ میرے ساتھ باہر نکل آیا میری عیرتیں اروج پر تھیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن بھوڑ پاگل نہیں تھا یقینا کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ اتنی رات کو مجھے اس عمارت سے نکال کر باہر لیے جا رہا تھا باہر بھوئی سیاہ رنگ کی وین کھڑی ہوئی تھی جس میں ہمیں تشام عسکری کو آغوا کر کے لائے تھے بھوڑ نے وین کا سٹیرنگ سنبھال دیا اور میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا مجھے بتاؤ گے نہیں بھوڑ کہ کہاں چل رہی ہو چیف تم تو سو گئے تھے بھوڑ نے کہا وین عمارت سے باہر نکل آئی تھی اور ایک سڑک پر دوڑنے لگی تھی ہاں مجھے بہت مشکل سے نیند آئی تھی تم یقین کرو چیف میری آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگی مگر اب چل کہاں رہے ہو بھوڑ کیا یہ وقت سفر کرنے کے لیے مناسب ہے ضروریہ چیف یہی وقت مناسب ہے بھوڑ نے کہا اور میں سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا وین رات کی تاریکیوں کی چیرتی ہوئی کسی نامعلوم مقام کی طرف جا رہی تھی میں نے اپنے ذہن کو حضاد چھوڑ دیا تھا یہ پاگل شخص مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا مجھے بھی اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے پھر ایک پوری سرار سے علاقے میں داخل ہو کر وین ایک بڑے سی آتے کے اندر داخل ہو گئی میں تعجب سے اچھل پڑا قبرستان تھا یہ ایک قبرستان تھا رات کی ولناک تاریکی تحدے نگاہ پھیلی ہوئی تھی دور کہیں روشنی ٹم ٹمہ رہی تھی قبریں خاموش اور سنسان تھی ان کے درمیان ہلکی سی آواز بہت تیز معلوم ہوتی تھی بڑ وین کا انجن بند کر کے نیچے اتر آیا اس نے مجھے نیچے اترنے کے لیے کہا اور پھر وین کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے اندر سے کچھ سامان نکالا اس کے ہاتھ میں ایک پھوڑا تھا تیز روشنی والی ایک تارچ اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی اور دونوں چیزیں لے کر قبرستان کے اندرونی جانب چل پڑا بڑ کچھ مو سے تو پھوٹو کیا کرنا چاہتے ہو اب مجھے الجنسی ہونے لگی تھی چیف بس چلے آؤ میرے ساتھ بڑ نے کہا اور چند لمحوں کے بعد وہ تیدی مالک ایکس کی قبر پر پہنچ گیا اس نے تارچ مجھے دے دی اور کہا کہ میں اسے روشن نہ رکھوں بس جب ضرورت محسوس ہو ایک لمحے کے لیے اسے جلالوں لیکن تم کرنا کیا چاہتے ہو تابوت کو قبر سے نکالنا ہے کیوں میں نے باری لہج میں سوال کیا بس چیف تم چاہو تو اس بات پر میرے سر پر دس جوتے لگا لینا لیکن جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کرو میں پریشان نگاہوں سے بڑ کو دیکھتا رہا اور بڑ نے قبر کھوڈنا شروع کر دی کافی دیر دکھ وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے قبر کا اوپری حصہ پوری طرح کھول دیا اس تابوت کو قبر سے نکالنے میں میری مدد کرو چیف میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ تیزیم ملک ایکس کے تابوت کو قبر سے نکالا اور ایک طرف رکھ دیا بڑ نے قبر کے اوپر رکھی ہوئی سیلیں دوبارہ قبر پر جمائیں اور وہ مٹی برابر کرنے لگا اس کام میں کافی دیر سرف ہوئی تھی لیکن بڑ نے تھوڑے دیر کے بعد قبر کو اسی طرح کر دیا جیسی وہ تھی تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ قبر کھو دی گئی ہے بڑ کا یہ خوف ناک کام میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے دل میں ہلکی ہلکی سی انٹھن خونے لگی تھی اس تابوت میں میری زدگی سو رہی ہے تیزیم ملک ایکس جسے میں شاید ساری دنیا میں سب سے زیادہ چھانے لگا تھا لیکن جو مجھ سے چھن گئی تھی میں دکھ برے انداز میں سوچتا رہا اور بڑ نے اپنا کام مکمل کر لیا پھر اس نے لجاجت برے لہجے میں مجھ سے کہا اس تابوت کو وین تک لے جانا ہے چیف بڑ کیا تم بالکل ہی اعمق ہو گئے ہو کہاں لے جاؤ گے اسے اٹھاؤ چیف اٹھاؤ یہاں موقع نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ کام کو ٹھئی میں جا کر انجام دینا ہوگا لیکن کیا کام میں نے جنجلا کر کہا کھمال ہے چیف کیا تم بڑ کی اتنی سی بات بھی نہیں مان سکتے چلو ایک طرف سے اس بات کو سہارا دو میں تابوت کو سر سے پکڑ کر بڑ کے ساتھ وین تک پہنچا اور تابوت وین کے پچھلے حصے میں رکھ دیا بڑ نے تمام عوضار بھی اندر رکھے اور اس کے بعد ہم پھر گاڑی میں جا بیٹھے بڑ نے وین سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی راستے میں میں بلکل خاموش رہا عجیب سے حساسات نے گیر لیا تھا اس وقت ویسے بھی میری اکل خب دھو کر رہ گئی تھی یہ حساس ہی بہت عذیتناک تھا کہ میں تیدیب کی لاش کے ساتھ سفر کر رہا ہوں بلاغر ہمکورٹی میں واپس پہنچ گیا اور بڑ نے پہلے ہی کی مانت تابوت میرے ذریعے پکڑوا کر اندر پہنچایا اگر اب بھی تم مجھے نہیں بتاؤ گے بڑ کہ یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا ہے تو شاید میں اپنے ذہن پر قابون نہ رکھ سکوں اب تم جاؤ تو آرام سے اپنی خوابگاہ میں چلے جاؤ چیف مجھے کچھ کام کرنا ہے کیا تم بلکل ہی پاگل ہو گئے ہو بڑ یہ کیسے ممکن ہے میں پھٹ پڑا تو بس ایک منٹ بڑ بولا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا میں دکھ برے انداز میں تیدیب مالک ایکس کے تابوت کی جانب دیکھ رہا تھا چنل میں بعد بڑ واپس آیا اس کے ہاتھ میں جو چیز دبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر واقعی تحجب ہوا یہ امونیا کی بوتل تھی جس پر سائیفن لگا ہوا تھا بڑ نے تابوت کے ڈکن کو کھولا میں دھڑکتے دل سے اندر دیکھ رہا تھا تیدیب کی لاش تابوت کے اندر موجود تھی ابھی تک اس میں بگڑنے کے اثار پیدا نہیں ہوئے تھے اس پر ایک خاص قسم کا محلول چھڑک دیا گیا جو لاش کو کیڑوں سے محفوظ رکھتا ہے الکی الکی سی بو کمرے میں پھیل رہی تھی تیدیب کا چیرہ میرے سامنے تھا وہ جو ہمیشہ کے لیے گھم ہو گئی تھی لیکن اس کمبخت بڑ نے اسے کیوں نکالا ہے اس کی ساخری نیند کو کیوں خراب کر رہا ہے وہ میں نے غصیلے انداد میں بڑ کی طرف دیکھا لیکن بڑ میری پرواہ کیے بغیر تیدیب کے مردہ چیرے پر سائیفن کی پھواریں مارنے لگا اس نے کمر میں انتائی تید روشنی کر دی تھی اور اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی مانت شمک رہی تھی وہ تیدیب کے چیرے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا دوبارہ اس نے سائیفن کی پھوار اس کے چیرے پر ماری اور پھر اونگلی سے چیرے کی جلد کو ٹٹولنے لگا میں نے اب اس سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تھا دفتن بڑ کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی جس میں خوشی کا انصر شامل تھا اس نے چھٹکی سے تیدیب کے چیرے پر ایک جگہ نوچا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں ہیرس سے پھیل گئیں کہ پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اب میرے ذہن کے بند روادے بھی کھل گئے تھے میں بھر کر افتاری سے آگے بڑھا اور دوسرے ہی لمحے تہذیب کے بال پکڑ کر زور سے کھینچے میرے ہاتھوں میں ایک وگ آ گئی تھی اور اس کے نیچے جو بال لدر آئے تھے ان کا رنگ بدلا ہوا تھا بڑھنے لاش کی پہشانیت ساب کرنا شروع کر دی اس کے بعد رخصار، ٹھوڑی اور گردن اور چند ہی لمحات کے بعد میں اپنا دل پکڑے کھڑا ہوا تھا اور جو چیرہ پلاسٹک کی ان ٹکڑوں کی نیچے سے برامد ہوا تھا وہ تہذیب کا نہیں تھا بڑھنے اسے باؤر دیکھا اور پھر ایک چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گیا اس نے مجھے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا چیف، چیف مبارک ہو مبارک ہو چیف تہذیب مالک ایکس نہیں مری وہ زندہ ہے چیف وہ زندہ ہے مبارک ہو تمہیں چیف بڑھ نے انتائی جذباتی لہج میں کہا میری تعریف کرو چیف مجھے بھی اپنے آپ سے لپٹا لو میں تمہاری اس خوشی میں تم سے زیادہ شریک ہوں تمہاری تہذیب زندہ ہے یہ تہذیب نہیں دیکھ لو دیکھ لو اسے چیف بغور دیکھ لو بڑھ پر عجیب سی کیفیت تاری تھی وہ خوشی سے ناچ رہا تھا مجھے جنجور رہا تھا خود میری بھی عجیب حالت تھی میں نے بڑھ کو بینچ لیا بگر بڑھ بڑھ میں نے بھی مسررت بڑے لہج میں کچھ کہنا چاہا مگر کہنا سکا ایک دم سے میرے پورے عصاب تھیلے پڑ گئے تھے ذہن موسا ہوا جا رہا تھا میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی ہاں یہ تہذیب نہیں تھی ہم نے اسے تہذیبی کی قبر سے نکالا تھا اور تھوڑی دیر پہلے یہ تہذیبی کا چیرہ تھا سو فیصد تہذیب کا لیکن اب تک کوئی بات سامنے میں نہیں آ رہی تھی بڑھ اسے دیکھتا رہا مسررت میں ڈوب کرنا جانے چاہ کیا بکتا رہا میں بھی اسی کی طرح پاگل ہو گیا تھا میں تہذیب کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہا تھا اس لاش کو دیکھ رہا تھا لیکن واقعی وہ تہذیب نہیں تھی اس کے جسم پر گولیوں کی نشانات اب بھی موجود تھے لیکن وہ قطی تہذیب نہیں تھی کوئی اور تھی میرا دماغ بالکل معوف ہو رہا تھا مسررت نے میرے اصاب بلکل سن کر ڈالے تھے میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا بڑھ اب بھی خوشی سے ناچ رہا تھا پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا افسوس میں اس وقت تک ایک لاش کے پاس کھڑے ہو کر اتنی مسررت کا اضار کر رہا ہوں لیکن وہ جو برائی کی جانب قدم بڑھاتے ہیں برائی کا شکار ہو جاتے ہیں اب تم اس لڑکی کو اس کی قبر تک پہنچا دو ہم دوبارہ اس کے چیرے پر وہ میک اپ نہیں کر سکتے چلو چیف چلو تمہیں اب بھی میری مدد کرنا ہو اپنے آپ کو سنبھالو ساری مسررتوں کو دبالو بمشکل تمام میں نے اپنے آپ کو سنبھالا حاصل پاؤں اس طرح بے جان ہوئے جا رہے تھے جیسے ان میں ذرا بھی دم نہ ہو لیکن کسی نہ کسی طرح خود کو گسیٹ رہا تھا تابوت اٹھا کر واپس وین میں رکھا اور پھر وہی ساری کاروائی دوبارہ دوہرانی پڑی جو اس سے پہلے کر چکے تھے دن کا اجالہ پھوڑ چکا تھا اور اس وقت جب ہم نے لاش کو قبر میں اتار کر قبر دوبارہ بند کی تو سورج کی روشنی پوری طرح نمودار ہو گئی تھی قبر سانے سے علاقے میں واقع تھا جان زیادہ چہل پہل نہیں ہوتی تھی اس لیے ہمیں کام انجام دے کر واپس آنے میں بہت زیادہ دشواری نہیں ہوئی کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد بڑھ اسی طرح مسررتوں سے ناشتہ ہوا مجھے ساتھ لیے ہوئے اندر آ گیا اور پھر بولا نہالو چیف نہالو میں بھی نہالوں گا نہانے سے یہ نیند کا خمار دور ہو جائے گا خوب نہاؤ چیف بلکہ گنگناؤ غسل خانے میں جا کر گانے گاؤ کہہ کے لگاؤ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں بھاگل آدمی بہت زیادہ پرجوش ہونے کی کوشش مت کرو جاؤ تم غسل کر لاؤ نہیں چیف تم بھی غسل کرو گے بڑھ بچوں کے سی انداز میں میں غسل کرنے کے بعد کافی بنا کر لیا ہوں گا بلکہ میں غسل خانے میں جانے سے پہلے کافی کا پانی چڑھائے دیتا ہوں بس چیف تم بھی غسل کر کے باہر آؤ دونوں کافی پیئیں گے بلکہ کہیں کہیں پیالیاں پیئیں گے تاکہ نیند بلکل ہی بھاگ جائے بڑھ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں دروازے کھوز تھکتا رہا میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا حالانکہ موسم گرم نہیں تھا بلکہ میں نے تھنڈے پانی کا شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑا ہو گیا تھنڈے پانی کی پھوارے نہ جانے کب تک میرے سر سے نیچے بیٹی رہی اور پھر غسل خانے کے دروازے پر بڑھ ہی کی آواز سنائی دی اب میں نے اتنی دیر بھی نہانے کے لیے نہیں کہا تھا چیف نکل آؤ تمہیں خدا کا واسطہ بڑھ کے انداز میں ایک عجیب سا مذاق محسوس ہو رہا تھا میں چونک پڑا اور پھر میں نے شاور بند کر دیا باہر کافی تیار تھی اس کی سوندھی سوندھی باپ فضاء میں بلند ہو رہی تھی بڑھ نے کافی کی پیالی مجھے پیش کرتے ہوئے کہا اب میں دوست کی طرف سے تیزیم مالک ایکس کی زندگی کی مبارک باد قبول کرو چیف بڑھ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت میں دنیا کا سب سے بے وکوف آدمی ہوں اور میرا ذہن کوئی فیصلہ کرنے سے ایک قصر ہے تم فیصلے مد کرو چیف میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں بڑھ واقعی تم نے ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے واقعی تمہاری اس شخصیت کو میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا تھا اب دیکھا کرو چیف اب دیکھا کرو اور یہ بات سمجھ لو کہ تم نے مجھے اپنا ماتیت بنا کر کوئی غلطی نہیں کی ہے اور بڑھ ایسے نادک موقعوں پر تمہاری بدد کرے گا یہ بات دل سے تسلیم کر رہو بڑھ تمہارے لیے ناقذیر ہے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے میں نے مسرد برے انداز میں کہا دیکھو چیف کم بز کب اب یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ تمہارے خلاف سادش کی گئی ہے مقصد وہی تھا یعنی تمہیں تنظیم کے خلاف بڑھکا دیا جائے اور تم طوفانی انداز میں یہ سوچ کر وہ کام کرنے شروع کر دو جو تمام تنظیم کے خلاف ہو جس تنظیم کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی کہ اس نے تمہیں کیا دیا ایک بار تم پر شبہ کیا گیا اور دوسری بار تمہاری تہذیبی تم سے چھین لی گئی اور اس کا ردی عمل واقعی خطناک بھی ہو سکتا تھا چیف اگر تم اتنی تھنڈی طبیعت کے مالک نہ ہوتے تو بڑا نقصان ہوتا لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہمیں اولی باورڈ کے مقابلے پر اسی جیسی شیطانی زانت سے کام کرنا ہوگا چنانچہ چیف اس کے لیے ایک بہتر منصوبہ بندی ضروری ہے میں نے اس کے چیرے پر نظر جماعت ہوئے کہا تم بھی بتاؤ بڑ ہمیں کیا کرنا چاہیے بڑ چیف مجھے یقین تھا کہ بلا کر ایک دن تم بڑ کی سیمیت کو تسلیم کر لوگے اور اس سے مشورہ مانگو گے بڑ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور بہت بڑھ چر کر بول رہا تھا میں نے مذکر آ کر کہا ہاں بھائی تم نے اپنی یہ حیثیت منوالی ہے سب سے پہلے تو چیف بیرہ یہ مشورہ ہے کہ تم اپنے اس سوک کو برقرار رکھو کوئی بھی تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ تم نے حقیقت کو جان لیا ہے ہم اس کوٹی میں نہیں رہیں گے چیف تم نے جس سوٹل کا انتخاب کیا ہے اسی میں ایک کمرہ میں بھی حاصل کیے لیتا ہوں بیروس سے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ایک دل شکستہ انسان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہی تم کرتے رہو اگر تم نے اپنی ذات میں نمائن تبدیلیاں پیدا نہ کی تو بس یوں سمجھ دو کہ اولی باورد اشار ہو جائے گا اور ہم اپنا کام نہیں کر سکیں گے ان تبدیلیوں سے تمہاری کیا مراد ہے خود کو دیوانہ ظاہر کرو وہ کرو چیف جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں کیا دیکھو چیف بڑھ نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے کم بز کم اس مسئلے میں تو اس کی ایسیت سربراہ کی رہنے دو زندگی باری جاد کرے گا بڑھ بھی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے مگر تم مجھے گائیڈ کرتے رہنا بلکل بلکل بیروت کے ہوتل نائٹ کلبوں کا روح کرو شراب تم نہیں پیتے نہ پیو میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا لیکن اپنے آپ کو بالکل بدلی ہوئی زندگی میں ڈھال لو رکھ سو ضرور سے دلچسپی لو اور اگر کچھ لوگ میرا مطلب ہے کچھ حسینہ ہیں تم تک پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں مایوس نہ کرو خود کو ایک ایسے انسان کی ایسیت سے پوز کرو جو اپنے رستے سے بٹک گیا ہو اگر تم نے اپنے پرانے طریقے جاری رکھے تو اولی باور روشیار ہو جائے گا ویسے تنظیم کے سلسلے میں بھی تم سے یہی کہوں گا کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں پہلے تہذیم مالک ایکس ہمارے ہاتھ آ جائے اس کے بعد ہم دوسرے معاملات دیکھیں گے میرا مطلب سمجھ رہے ہو گئے نا ویسے ان لوگوں کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تمہارے غم میں برابر کے شریک ہے اور اپنے آپ کو بلا وجہ مجرم محسوس کر رہے ہیں ہاں بھوڑ اب مجھ اس بات سے شرمینگی بھی ہوتی ہے نہیں چیف مقابلہ ایک خطرناک دشمن سے ہے اپنے جذبات کو گہری نیند سولا دو ہمیں اسی انداز میں کام کرنا ہے جس کا تقاضہ حالات کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے دشمن کو بے نکاب کر سکیں گے بلکہ اس کے سینے میں اتر سکیں گے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک کہتے ہو بھوڑ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں بھوڑ کو اپنی تمام مہمتوں کا بھوڑ کو اپنی تمام مہمتوں کا پھل مل گیا اعتشام اسگری کی لاش کے سلسلے میں کیا کیا جائے سوری چیف دراصل اس بدنصیب کو ایسے ہی پڑا نہیں رہنے دیا جا سکتا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا چنانچہ میں نے اسے درگور کر دیا یہ سمجھ لو کہ اسی کوٹھی میں لیکن اس کا سراغ ملنا نممکن ہے ہوں تو تم یہ کام کر چکے ہو پہلے ہی کر چکا تھا چیف تمہیں بتانا ضروری نہیں تھا ظاہر ہے اس کی لاش سے تمہیں کیا لینا تم نے واقعی میرے لیے ایک بہترین دوست کا کردار ادا کیا ہے میں تجسس امید لہجے میں بولا بھوڑ کس قابل ہے چیف بس اس کے سلے میں مجھے میرا مطلب ہے زندگی میں اگر کچھ رنگینیاں بھی شامل رہیں تو کیا آرج ہے بھوڑ نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تمہیں کب ان سے روکا ہے تو پھر میں آج پورا دن ڈینس کے ساتھ گزاروں گا بھوڑ نے کہا اور مجھے انسی آگئی اوکے بھوڑ اوکے چیف میرا خیال ہے ہمیں یہ کوٹھی چھوڑ دینی چاہیے ہمارا مقصد تو پورا ہو ہی چکا ہے ویسے تم اگر ناصر عزیز سے ملاقات کرو تم سے یہ ہدایت ضرور دے دینا کہ اتشام اسگری کے معاملے کو خود ہی اینڈل کرے اور یہ بات کسی بھی طرح مندریاں پر نہ آئے کہ اتشام اسگری کو تم نے کسی طور آصل کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ گم ہے ہاں میں یہ کام کرلوں گا میں نے کہا تو پھر میں جاؤں چیف ساری دات جاگتے رہے ہو سو گے نہیں میں نے پوچھا ضرور سو گا چیف ضرور سو گا لیکن ڈینس سے ملنے کے بعد موسیقی